اسلام علیکم ویورس میں ہوں سنا خان اور پروگرام ہے ان ووک میں اس وقت موجود ہوں للکانہ صاحب جہاں پر بابا گروہ نانک کے پیدائش کا جشن شروع ہو چکا ہے اس جشن میں بہت سارے پوری دنیا سے سکھ برادری یہاں پر موجود ہیں ہم ان سے ملتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ کس طرح سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور کون کو لوگ یہاں پر موجود ہیں آئے میرے ساتھ جی ہمارے ساتھ موجود ہیں سردار امین سنگی سے پوچھتے ہیں یہ یہاں پر کیا کر رہے ہیں اسلام علیکم جی سب سے پہلے تو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور پوری دنیا میں جو میرے مجھے سننے والے ہیں چونکہ ہماری جو مدر لینگوئے جائے پنجابی ہے تو میں پنجابی میں بات پسند کروں گا سب تو پہلے پوری دنیا جو بسن والے سمچے سکھ جگت نو گرنانک پاچھا دے پانسو پچونجویں پرکاس دیارے دے اسی پاکستان سنگتا ہوا نو اسی بہت ساریاں ودائیاں دینے ہیں میں تو اندازتا جا ہوا کہ اس وقت پوری دنیا تو پارت سمیت تینہ ہزار دے قریب بھارتی شردالووی گردوارہ جنمستان پہنچ چکے ہن کینیڈا امریکہ انگلینڈ پوری دنیا تو سنگتا ہوں تھے پہنچیا ہن اور پوری دنیا چے بسن والے جتنے بھی ساریاں سنگتا ہن اس وقت گردوارہ جنمستان جو ہے وہ مرکوز ہے اور ساریاں جتے بھی پوری دنیا سنگتا ہن اندیا ہن اندازتا چکتا ہے گردوارہ جنمستان دی طرف سو میں گورنمنٹ آف پاکستان دا مشکور ہن جنہاں نے اچھے اچھے ترتے انہیں اچھے پر بند کیتے ہن اور جڑے آن والے یاترین انہ دے ریائش دا انہ دا کھانڈ پین دا انہ دے سکیورٹی دا انہ دے ٹرانسپورٹ دا ہر چیز دا بڑا اچھا انتظام کیتا گیا ہے اور توڑی میڈیا دا اسی اس کر کے مشکور ہن کہ توڑی میڈیا رائیں پوری دنیا جو وسن وانے لوگ دیکھنا چاہنے ہن کہ پاکستان ایک پورا امن ملک ہے پاکستان دے وچ پوری دنیا تو جیڑے لوگ ساڑے سکھ بابا گرنان کی جیدے پیروکار نے وہ آنے ہن تو پوری دنیا نو اسی دسنا چاہنے ہن کہ پاکستان وچ رین والا ہر سکھ مذہبی طورت ازاد ہے اور اپنے مذہبی اکید دنال اپنے تیوار منادہ ہے جیدہ زندہ ثبوت اے گردوارہ جنمستان دے اندر تو اسی دیکھ سکتے ہو ہر ترم دے لوگ ہر رنگ دے لوگ ہر نسل دے لوگ گرنانک پاچھا ان منان والے لوگ اس ٹیم گردوارہ جنمستان دے اندر موجود ہن اور پوری ازادی دنال اپنے ترمک ازادی دنال گرنانک پاچھا تا پرکاش دیادہ منا رہے ہیں اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہاں انتظامات کے حساب سے آپ یہ بتائیں سب کچھ ٹھیک ہے آپ ہوتوا ہی نہیں جی بالکل انتظامات ہر سال ہماری گورنمنٹ اچھے کر دی اس دفعہ میں اپریشیٹ کروں گا کہ جو ہماری زلہی حکومت ہے آپ نے اگر دیکھا ہوگا آپ موٹروے سے اتر دیں تو انہوں نے سارا خوبصورتے سے پوری شہر کو سجایا ہے آپ اس کی سیکیورٹی کو دیکھیں آپ سڑکوں کی صفائی کے انتظامات دیکھیں تو زلہی انتظامی نے اس دفعہ اور گورنمنٹ آف پنجاب نے خصوصی طور پر خصوصی توجہ دی ہے تو اس دفعہ انہوں نے انتظام بہت عالی کی ہے مجھے بتائیں کہ کتنے یاتری ادھر انٹر ہوئے ہیں یہ ہم انڈیا سے تقریباً تین ہزار کے قریب لوگ آئے ہیں اور ڈائیس پورا جو ہے وہ بھی تقریباً پانچ ہزار سے اوپر ہے جو ہماری لوکل سندھ سے بہت زیادہ لوگ آتے ہیں گرنان نے دی جی کو ماننے والے وہ تقریباً بیس پچیس ہزار کے قریب ہے تقریباً ایک پچاس اور ساٹھ ہزار کے درمیان یہاں گیدنگ ایسٹ ہیں دان جی مجھے یہ بتائیں کہ تین دن یہاں پر کس طرح کی سیلیبریشنز چل رہی ہیں یہ جی پہلے دن ہمارے اکھنڈ پار صاحب کل رات کو یہ اٹھالیس گھنڈے کی عبادت ہوتی ہے کل رات سے ہمارے ایک وجہ سے اکھنڈ پار صاحب کی شروعات ہو چکی ہے آج پوری دنیا جو پوری دنیا سے لوگ آئے اپنے عبادات میں مصروف ہے کل صبح عمر سنچار ہوگا اس کے بعد پوری شہر نگر کیرتن جس کو آپ سادھے لفظوں میں جلوس کہہ سکتے ہیں وہ یہاں سے پال کی روانہ ہوگی اور پوری شہر سے ہوتے ہوئے گردوارہ کیارہ صاحب جائے گی اور وہاں سے شام کو واپس آئے گی اس کے بعد رات ایک بجے اختتامی جس کو ہم ارداس کہتے ہیں اختتامی ارداس ہوگا اور پھر اس کے بعد آتشبازی ہوگی اور ارداس کے بعد لوگ جو ہیں اپنی گھروں کو روانہ ہو جائیں جی جیسے میں نے آپ کو بتایا یہاں بہت سارے سکھ برادری کٹھی ہوئی ہے مگر ہمارے ساتھ موجود ہے سردار جسی سید ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے یہاں آنے کا مقصد آپ کیسے یہاں پر دیکھ رہے ہیں لوگوں کو کیسے سیلیبریشنز ہو رہی ہیں کیا معاملہ چاہتے ہیں سب سے پہلے تو پیار پریسیہ سکال وائی گرجی کے خالصہ وائی گرجی کی فتح سموس آتھ سنگتانوں انٹرنیشنل دلتھوڑا چینل ہے گا کوئی نور میں بہت نوادی ہے گا ماں کہ تسی ایتھے آئے اور ایتھے آکے سنگتانوں تسی دیکھ لی ہو کرنے حال اور سپیشل تھینکس میں کرتا ہے گا ایٹی پی بی بورڈ بیکیوٹس پروپرٹی بورڈ شرائن خوکر صاحب براندھا کہ جنہاں نے ایڈا ودیہ پرباند کیتا ہے گا سیف اللہ خوکر صاحب اینڈ رمیشنگ اروڑا صاحب جڑے سڑے پاکستان کسی کو دورا پر منزل کمیٹی دے پردان صاحب بھی ہے گنے اور منورٹی منسٹر بھی ہے گنے تسی بیکنڈے ہو کہ سنگتان ہم آکے آؤنڈ نہیں آنے اور بڑا ناند مانڈ شکریہ آجے شکریہ تے سڑی جند تے جان سانو اے دے تے مان اچھا کرنا اے دنیا تے اے سے دانا اے دے نال سڑی پہچان اے دے نال سڑی پہچان سڑا سوڑا پاکستان سڑا سوڑا پاکستان 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 آئی لب یو جس وقت میرے ساتھ موجود ہے پریم سین گرانتی ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ یہ ایک اس پولی پلیس کی کیا ہسٹری ہے سارے انتے پہلا اس چینل دے رہے ہیں جن نے بھی درشک دیکھ رہے ہیں سارے انہوں واہگرو جی کا خالصہ واہگرو جی کی فتح ادا برس کردا جو اپاں اتھے اس ویلے کھڑے ہیں سکھتا رمدی بانی قرآن پاکستان جی اتھے چودہ سو نتر دیچ پیدا ہوئے یہ اب یہ جنم اسطحان ہے گرو پادشاہ جی اتھے انہوں نے بچپن دا جڑا مڈلا دور ہے جو میں اتھے بچپن گزریا لگ پاک پندرہ سولہ سال دا عرصہ انہوں نے اتھے ننکانہ صاحب جو گزاریا یہ تھی میں دس دا جاما کہ جس شہر میں جی آسین انکانہ صاحب کہندیاں گرو صاحب دے جنم تو پہلے ادا جڑا نام سی رائے پویدی تلونڈی دا نام سی جو گرو صاحب دا جنم ہویا انہوں نے کراماتا سامنے یہ تو جو ریب لار پٹی سن اتھوں دے جگیردار سن کیا جاند ہے کہ پندرہ سو مربع زمین سی انہوں نے گرو صاحب دی جی عظمت دیکھی انہوں نے وڈیائی دیکھی اور انہیں اقیدت رکھ دے سن ریب لار جی کہ انہوں نے اپنی عد دی جاگیر ساڑھے ساتھ سمرہ بزمین جڈی سی گرو صاحب دے نام کرتی پھر اے ہی نہیں ہسٹری چھ لکھا ہے کہ ریب لار جی نے اپنے والد صاحب دے نام تو جڑا ہے ادا نام ہی بدلا کے نانکانہ رکھتا اور اے نانکانہ بول دیاں بول دیاں آج ننکانہ صاحب اسنو کیا جاندہ ہے سو اے نانکانہ صاحب دے نانکانہ صاحب دے نام ٹوٹل ساتھ گرو دو آ رہے ہیں اور جڑے گرو صاحب دے بچپن دے واقعات دے نال کرامات دے نال جڑے نے وہ ببستہ نے اور اس تو علاوہ جو آج ایسی تشی دیکھ رہے ہوتے کہ ایسی گرو صاحب گرو نانکپاد سجیدہ پانچ سو پچھنجوان جنم دے نمنا رہے ہیں اور اس حوالے دے بیچ جو کل سویرے گرو دار جنمستان تو نگر کیرتن جنو اپا جلوس کرنے ہیں وہ ایتھو روانہ ہوئے گا اور شہر دے بچ وقت وقت ساتھ گرو داریاں تو ہندہ ہویا شامن واپس جنمستان پہنچے گا اور رات دے دیوان دے بچ جو اکھنڈ پارٹ صاحب ارام کیتا گیا اس دی سماپتی ہوئے گی سو کل سارا دن کل ساری رات جس طرح ہونویت سے دیکھ رہے ہیں عبادت ہو رہی ہے سو دو تین دن جنے نے اس سارے عبادت بچی اسی طرح ہی گزرنگے اور اس سارے جننوی عبادت ہو رہی ہیں جننوی ایک گرو صاحب دے پرکاش دن یعنی جنم دنوں منایا جا رہا ہے اس دے واسطے گورنمنٹ آف پاکستان پاکستان سے گرو دار پر وندہ کمیٹی اور سارے جڑی زیلی انتظامیہ ہے اس دا بڑا جڑا ہے سارے نال تاون ہے خاص کا جڑی سارے منسٹر صاحب نے اقلیتان دے سردار میسنگ جی اور اوڑا اوڑا اندینال جو گورنمنٹ پاکستان ورنوں بہت اس واری اس گرو قربنوں بہت اچھی طرح سیلیبریٹ کرنے واسطے بہت اچھی انتظام کیتے گئے ہیں اس دے سکوٹی دے معاملات نے اس دے لنگر دے اس دے ویچے تبی سولیات نے اس سارے نو بہت اچھی طرح جڑا ہے وہ مینٹین کیتا جا رہے ہیں اور اس واری سنگت بھی پہلے دیبنے سے بہت زیادہ آئی ہے سو امید کر دے ہیں کہ سارا کچھ اللہ تعالی میربانی کرے اچھی خیر دینال سارا کچھ سماپ تو ہوئے مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی تین دن کی رسومات ہیں ان تین دن کی رسومات میں کیا کیا کس طرح آپ لوگ چیزوں کو سیلیبریٹ کریں جس طرح میں دستینے کے جدوں مطلب جڑا ہے اس واری اپنگرو سادہ جنم دن منا رہے ہیں سو اے تین دن جڑا ہے کانٹینیو ملکہ تین دن جڑا ہے دن رات عبادت سلسلہ چلدہ ہے سارا بہت ساری سنگتہ عبادت سنو دیا نے بہت ساری سنگتہ لنگر دیوچ سے باوان کر دیا نے اور اس طلابہ بار جڑی سنگتہ نے اوہی وقت وقت تران دے جڑے نے سٹال آکے فری سنگتہ نو جڑا ہے لنگر تقسیم کر دے نے اور کل جڑا گرو پرو بھائی یعنی کل گرو سادہ جنم دینا ہے اور خصوصی طور دے جڑا ایک نگر کیرتن جیدے وچے باستے وچے پالکی صاحب جیدے گرو گرن صاحب جیدے وہ سنور لے جایا جاندہ ہے پوری سنگتہ جڑی ہے وہ نال پیدل چل دی ہے اچھا میں نے دیکھا ہے باہر بہت سارے ہمارے سکھ برادری سوئے میں لیٹے میں یہیں پر وہ سٹیک کریں گے اصل چھے جننے میں گرو ساپ جیدے منن والے تھے خاص کر جو پاکستان تو آن دینے انہوں اے لالچ نہیں ہندہ کہ سانوں روم ملے تاہیی سے تھی رہنا ہے وہ تے گرو ساپ دے میں تک ہوں گا پکتنے انہوں جتے بھی جگہ مل دی ہے وہ تھی جڑا ہے سیٹنگ اپنی کر لین دینے تے ساڑے جننے میں تھے پاکستانی لوگ نے انہوں نے کوشے ہندی ہے اور انہوں نے پاکستان دی بھی ساڑی پربندہ کمیٹی دی بھی اور جڑے لوکل ساڑی عبادی ہے گرنان صاحب میں منن والے وہ بھی ہی چون دنے کے چل جڑے باروں مہمان آن دینے انہوں نے روم مل جوے انہوں نے اچھی جگہ مل جوے ایسی تے چھے ایتھی رہن دینے چل کوئی نہیں دو دن کٹنے وہ جس طرح بھی ہو جاوے ایسی ساڑنگ کر لانگے رہ لانگے ایسی سلی جی شکریہ بہت 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 سلسلیہ کار جی آجے مجھے یہ بتائیں آپ لوگ سنے ہیں کہ اسٹریلیا سے آئے ہیں یہاں پر اپنی عبادات کے لیے اس کے پارے میں مجھے بتائیں کیونکہ بہت سارے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ تین دن کی جو یہاں پر خوشیہ منچشن منایا جاتے ہیں سیلیبریشنز ہوتی ہیں اس میں لوگ بہت دور سے اور پاکستان اور اور در ورلڈ لوگ یہاں پر آ رہے ہیں آپ بتائیں کہ یہاں پر آ کے کیا کرنے ہیں ہم بھی یہاں پر گروسہ دا برترے میں انہوں نے آئے ہیں جی جنمدہ آڈانہ دا بڑے کرما والیاں سانو موقع مرے تھے اور دا کیونکہ بہت دینا بہت چیہ در مانسے گا کہ گروسہ دی سارتی تھی آکے انہوں نے گروپر منائی ہے تیاج مارجن ترس کی تاثیر تھی آئے ہیں بہت چنگا لگ گیا سانو تیدے لوگ بہت پیار کر دینے بہت ستکار کر دینے بہت پیار نہ مل دینے اجت دین دینے تیسانو بہت زیادہ بڑیہ لگ دائے تھے بہت بہت زیادہ تو یہ سمجھتی ہیں آپ لوگ کی آدم پاکستان میں کیسا آپ کو بیلکم کیا جاتا ہے کیا آپ لوگ سکیور اپنے آپ کو فیل کرتے ہیں کیسا فیل کرتے ہیں آجی بلکسفیل کر دینے ہیں ہی سیکھول کر دینے ہیں ہی سیکھول کرٹا پر سب جا چکے ہیں دو سال پہلا تو پھلے تھے بہت زیادہ بہت 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 علیہ لگا سیکھول ہے مجھے بتائیں کہ کیا ہسٹری ہے آپ یہاں پر کیوں آتے ہیں سارے سکھ برادری یہاں پر کیوں کٹھی ہوتی ہے سکھا دے سارے تو پہلے گروہ گروہ نانک دیو سارے سارے جگت گروہ مندایا سارے ساڈے تاں ساڈے تاں بہت ڈپا آگیا کسی سکھا دے پر وارچ جنم ہوایا سارے تاں اسی پہ گوانے یاں کی مارچی دے پرکاش ستھانتے ساننوں آندا موقع ملیا ہر سال یہاں پر اسی طرح رولک ہوتی ہے بلکہ ہر سال مزید اضافہ ہوتا ہے آپ یہ مجھے بتائیں کہ کیا یہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ مسلم کمیونٹی سکھ برادری کے ساتھ مطلب کورپریشن کے ساتھ چلتی ہے پیار محبت کے ساتھ یہ لوگ رہتے ہیں کیا معاملہ بلکل سانو اددہ کچھ لگا نہیں گا کہ مسلم مسلم میں سکھ سکھے سارے بہت زیادہ پیار دے رہا ہے ایون دیکھیا کہ سکھ بھی مطلب ہون دے سکھ بھی انہیں پیار کر دے کرتار پر سہب مارا جیدی سما دے اتھے اسی شاید پتا ہوئے مسلمان سکھا نے کیا کہ ایسی اپنے طریقے دے نال سنسکار کرنے مارا اتھے دونے سماد بھی ہے گی سنسکار دستان بھی ہے گا سو اے گروہ نانک صاحب مارا جی کلے سکھانے گروہ نہیں سکے سارے جگہ دے گروہ سکے بلکل آپ نے بلکل سہی کہا شکریہ بہت بہت یہاں دربار گروہ نانک کے اندر جنٹ صاحب ایک خود درخت ہے اس کی ہسٹری کیا ہے ہم پوچھتے ہیں ہاں جی مجھے یہ بتائیں کہ اس درخت کی کیا ہسٹری ہے ایکشل یہ ہے کہ انیس سو اکی دے بیچے مہنٹن رین دا سیے تھے پہلے سمیہ دے بیچے مہنٹا دے گروہ دوارا صاحب دے کبزیں ہندے سی تو ایتھے جڑیاں بی بیاں ہندی ہیں ہند پینا ہندی ہیں پتہ رو ہلتا ہے پتہ رو ہلتا ہے مدلکہ اندر شراب چھوٹ پہ پینی گروہ درہ سا ہو دے بی بیاں برا پلا جڑے یاتری بی بیاں دیا سی اندر کاردان دے سی تے پھر جڑے پیچ چبر صاحب سرنیا ہو رہتا جدہ جتھے آئے سرن جنہاں دے پیلشمن سنگھ گنا دی دیکھ رہے ہو انہاں نے پھر مکتی پنڈا دے نال نال جڑے لہوز دے پنڈا ہے گنے سارے جتھے کٹھے ہو انہی سو اکی دے بیچے اور ایتھے سردار پاگت سنگھ بھی کالی بان پاگبان کے ایسی اور ایک چھوٹے جے بچے نو ایتھے اسے جگہ جتھے سارے آگے جدہ تسی دیکھیا ہے اور پائلشمن سنگھ جڑے آگے سنی ایتھے ایس جگہ دے اپنا ساری گوتھ سی نظیرن دعویٰ گوتھ سی ایتھے انہاں پٹھے ہاں ٹاگکے تھے اپنا ایتھے ایتھے اور اس تو بات ایسے کہ انہاں دا انتم ارداس ہوئی آخری رسومات جنہوں اپنا کہندے ہیں گئے ہیں مزے دی گئے کہ اس جگہ ہے میرا ناندکار جب ایسی یعنی میرا بیا بھی اسی جگہ ہے تو ایسی ہاں سی اکار جی اچھا مجھے گے بتائیں آپ کہاں سے ہائیں ہم اترا کھنٹ سے آئے ہیں اچھا یہاں گرنانک مطا صاحب گردوار ہے وہاں سے آئے ہیں اچھا مجھے بتائیں آپ یہاں پر سٹے کریں گے جی دو دن رہیں گے یہاں کی جو عبادات ہے اس کے بارے میں بتائیں یہاں گرنانک دیو جی کا جنم ہوا انہوں نے کھیتی کو پچھو نے سکا دی تھی اس کو ہرا پرا کرا اور یہاں جو پیڑ ہے جہاں لکشمدہ جن سے پیڑ ہے تو وہاں انگوں نے مہنتوں نے راج کر لیا تھا اپنا گردوارے پہ اور گلت کام کر رہے تھے تو پھر ان کو ان کے ساتھ ان کو لکشمدہ دا اس کو یہاں جلایا گیا تھا اور یہاں ان کی سماد بنی سب جو شہید ہوئے تھے ان کی یہاں سماد بنی آپ ہر سال یہاں پر آتے ہیں نہیں ہم پہلی بار آئے ہیں کیسا لگا یہاں پاکستان میں بہت اچھا بہت اچھا بہت من کو سب لوگوں نے بہت اچھا بھی آپ کو بتا نہیں سکتے جی سیدار جی مجھے یہ بتائیں آپ یہاں پر آئے ہیں آپ ہمارے مہمان ہیں کیسا محسوس ہو رہا ہے پاکستانیوں کے محبت خلوص کیا فیل کر رہے ہیں بہت من کو خوشی ہوئی یہاں پہنچ کر گی گروہ گرنانگ دیب جی کے پانچ سو پچھو نم پچھونجوے برڈے پر ہم یہاں پہنچے ہیں اور یہ اور جیدہ خوشی ہوئی ہے اس بات یہ میں بہت جیدہ آپ کو بتا نہیں سکتے ہیں بہت اتنی خوشی ہوئی ہے آپ پوری فیملی ہی ہے ہم نے پروار ہے کی بھائیزہ ہمارے ملکل پروار ہے کی ہے اب آدھا کے پر میں کیا سوچ ہے کس طرح سے سیلیبریٹ کریں گے یہ سیلیبریٹ تیجی مہارا جہاں کی مانو تا دوں جوڑن دی انہا نے کوشش کی تھی سی ہو دے جڑے چڑھنا دے چل جا جاوے اہی ساڑا سندیشہ سارا یہاں پر ہندو کمیونٹی بھی بہت زیادہ تعداد میں موجود ہے ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ وہ یہاں پر کس طرح اپنے آپ کو محفوظ محسوس کر رہے ہیں یہ بہت میرا بانی میں سب تو پہلے کہ آپ کا شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ آپ لوگ آ کے ہمیں کیوریج دے رہے ہیں تو بیسیکلی میں ہم سب جو ہیں پورے فیملی کے ساتھ آئے ہوئے ہیں اور یہاں پہ پاکستان میں ہم بہت آزاد ہیں اور آزادی کے ساتھ اپنے مذہبی رسومات جو ہیں وہ آزاد کر رہے ہیں ایسے کس قسم میں کوئی تکلیف نہیں ہے اور آپ پورے دنیا کے دیکھ رہی ہیں اور دنیا کو ہم یہ دکھانا چاہتے ہیں کیا پاکستان آئے ہیں پاکستان ایک پرامن ملک ہے اور اس کے لئے جو باہر پروپیگانڈے ہوتے ہیں وہ اسے کچھ بھی نہیں ہے اور آج ہمارے جو انڈین جو اور باہر لوگ جو مہمان آئے ہوئے ہیں آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ ان کو یہاں پہ کوئی تکلیف نہیں ہے تو اس وقت جو ہم اس وقت بابا کرنانہ دیم مہاراج کا جو جنم دن ہے وہ نہایت ہم خوشی ازاد منا رہے ہیں ازادی کے ساتھ منا رہے ہیں اور اس دعا کے ساتھ منا رہے ہیں کہ اللہ تعالی وائح گروہ بھگوان ہمارے پاکستان کو اور خوشحال اور پرامن اور ترقی کی راہ پہ گامزن کرے جی چکریہ جی آپ کہاں سے ایسا ہے میں سندھ سے آیا ہوں یہ ہمارا ملک جو ہے امن کا ملک ہے ہماری جو دھرتی ہے وہ بھی امن کی دھرتی ہے دھرتی سندھ ٹھیک ہے جہاں آپ کا بڑی بڑی مہربانی ہے کوریج دے رہیے پوری دنیا دنیا کو ہمارے کو شناغت کرا رہی ہے پوری دنیا دیکھے گی دنیا دیکھ رہی ہے اور یہ بڑا آپ کا آغاز ہے کہ اچھا آغاز ہے کہ ہمیں شناغت کرا رہے ہیں ہندو سکت بھائی اور یاتری جو بھی آئے ہم ان کا اور اس سے پیار لے جائیں گے ہمارے ملک سے ہماری دھرتی سے نانک شاہ کی دھرتی سے نانک شاہ کا بھوجن کھائیں گے پرساد کھائیں گے ان کو نصیب ہوگا اور ہمیں کیا کہیں بھائی 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 مہربان شکریہ ڈھرتی سے نانک شاہ نڈیا سب بھائی مہربان شکریہ ہوا گری دلی طمانہ سے ہی بھی اسی جتھے صادق گرو جی پیدا ہوئے اسی اوہ تھانو نمشکار کریے ایتھتہ منیجمنٹ ایتھارنیجمنٹ بہت بڑیا بہت بڑیا پاکستانی بھائیوں کو کیا کہیں گے میں پاکستانی بھائیوں کہیں گے کیا کہ کوئی بیار بیدریش کی باد بھابنا نہیں رکھنے پیار کی بھابنا سے چل رہا ہے بالکل پیار کی بھابنا ہے ہمارگے جو حدہ کی سائی کتم کروں شکریہ جو شکریہ بہت 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 بہت اچھے بہت اچھے لوگ ہیں وہ پیار دیا لوگوں نے شکریہ دی جی تو یہاں لڑکانہ صاحب میں صوفی نائٹ کا انتظام کیا گیا ہے اور یہاں پر حکومت پنجاب کی طرف سے اور ڈپٹی کمیشنر صاحب نے بہت ہی خوبصورت رینج کیا ہے اور یہاں پر بہت ساری فیملیز ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کو کیسا لگا سچیہ کار جی کیسا لگا آپ کو یہاں پر ایونٹ آپ کا ویلکم سواگت کیسا لگا جی ہم نے تو بہت انجوائے کیا بہت اچھے انتظام کیا تھا ہر چیز کا مطلب بیٹھنے سے لے کے کھانے تک سارا کچھ ہی زبردست اچھا آپ یہاں پر سٹیک کریں گی کہاں سے آئیں گے ہم ادھر کی ہے نمکانا صاحب کی ریاشی ہے اچھا اچھا کیسا لگا ارینجمنٹ لائٹس یہاں پر کھوالی کا سین اچھا بہت زبردست آجے سیر اور آپ بتائیں گے ساسی اگار ساسی اگار جی اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ کھوالی نائٹ آپ لوگلے سپیشل ارینج کی گیا ہے گورنمنٹ کے طرف سے تو بتائیں کیسا لگ رہا ہے کیسا فیڈبیک ہے بہت زبردست یہ سوپ جو نائٹ آپ نے دیکھا آج یاکن کرو بہت زبردست لگا بہت اچھا لگا آپ اپنی فیملی کے ساتھ ہیں میں فیملی کے ساتھ آیا ہوں میں منگو رو سوات سے آیا ہوں اور خاص طور پر اس پروگرام کے لئے میں آیا ہوں اور یہ پروگرام دیکھ کے مجھے بہت اچھا لگا یاکن کرو آپ لوگوں کا پیار دیکھ کے اور جو انتظامیہ کا پیار دیکھ کے میں بہت ہی وہ ہوا جی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے ترجمان زلید زامیہ تصور چوتری صاحب والیکم السلام اجازر میں موٹروے سے اتری ہوں تو اس قدر پلیزنٹ ہر طرف لائٹیں پھول پودیں یہ کیسے کیا اتنے شورٹ ٹائم میں آپ دیکھیں یہ دو ماہ کی ڈیپٹی کمیشنر انکانہ صاحب کی سربرائی میں اسسسنٹ کمیشنر زلہ کانسل تحصیل کا جو عملہ ہے انہوں نے دن رات محنت کی ہے اس میں ہمارا انتہائی تعمر رہا ہے شہریوں کا اسی وجہ سے الحمدللہ امکام یا بوبینہ دو ماہ کی محنت کے بعد اتنا خوبصورت ہم نے شہر بنایا ہے تو اس میں میں سمجھتا ہوں یہ سارا کریڈٹ جو ہے نا فانڈز ہمیں گورنمنٹ او پنجاب نے دیئے مریم نواشیل صاحب کی خصوصی میربانی سے ہمیں فانڈز ملے اور ڈیپٹی کمیشنر انکانہ دن اور رات محنت کر کے اس میں سپیشلی سیوزیلا کانسل سیو ایم سیز اور اسیسنٹ کمیشنرز کا بہترین کردار آ رہا ہے انہوں نے دن رات کام کر کے اس شہر کو خوبصورت بنایا ہے سر کوئی اسٹیمیٹ ہے کہ کتنے یاتری اندر آئے ہیں پاکستان لاہور کے اندر کتنے انٹر دیکھیں بابا گرو نانا کے پانسو پچپن جنم دین ہے یہاں پہ ہمارے پاس ساٹھ ہزار کے قریب آئے رات تک سے یاتری تشریف لے آئیں گے سر سموک کی کنڈیشن جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہاں پر بہت زیادہ برا حال ہے اس کنڈیشن میں آپ نے یہاں پر چار چاند لگا دیئے آپ کیا کہیں گے دیکھیں سموک یہ قدرتی آفت ہے سموک کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومت پنجاب اور زیل انتظامیاں دن رات کوششیں کر رہی ہیں ہم نے تقریباً کوئی ساٹھ لاکھ رپے کے قریب جرمانے بھی کی ہیں سموک کا بحث بننے والے جو اناثر ہیں ان کو جرمانے کیا گیا ہیں اور اس کے بعد جتنے بھی سکش آتری آ رہے ہیں سموک یہ قدرتی آفت ہے ان کو احتیاطی تدابیر سے اگاہ کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ ان کو ہم ماسک سکم کر رہے ہیں دیگر بھی جتنے بھی افاسی تدابیر ہیں ان کو بتائی جا رہی ہیں اس کے علاوہ آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ لوگ جو یہاں پر آ رہے ہیں کس قسم کی احتیاطی تدابیریں وہ اپنائے خود بھی تاکہ خود بھی محفوظ رہے دیکھیں ہمارے ہمسائے ممالک سے تین ہزار کے قریب جو سکسی آتری تشریف لے کے آ چکے ہیں جن کا آپ کے سامنے پرتپاک قسم کا استقبال کیا جا رہا ہے یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں یہ ان کو خود پتہ ہے یہ پڑے لکھے لوگ ہیں ان کو پتہ احتیاطی تدابیر ہیں ماسک ہم زیلی انتظامیہ ماسک فرام کاری ہے اندر فیلہ ہسپیٹل قیم ہے مختلف جگہ پہ ہم نے سٹال لگائے ہیں سموک کو کنٹرول کرنے کے لیے اور سموک کی احتیاطی تدابیر کے لیے ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ سموک کے کیسے بچنا ہے اور دیگر جو چیزیں ہیں ان کو مکمل طور پر اگائی فرام کاری ہیں جی آپ نے جیسے بہتا ہے جیسے بہتا ہے شکریہ شکریہ موجود ہیں تسلیم اختر راو صاحب ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ اتنے کم وقت میں سر آپ نے دلہن کی طرح پورے شہر کو سجا دیا کیسے کیا آپ نے اس میں جو کریڈٹ جو ہے پوری میری ٹیم کو جاتا ہے حکومت پنجاب کو جاتا ہے سی ایم پنجاب کو جاتا ہے جنہوں نے ہمیں سپورٹ کیا اور اس میں جو ہماری ٹیم ہے انہوں نے تقریباً دو مہینے کے اندر بہت زیادہ ایفٹ کی اور پورے شہر کے اندر جو ہم نے مین پارک کی تعداد جو چھے سو کے لگ بگ ہم نے رکھی ہوئی تھی جس کی وجہ سے بہتر ریزلٹ آئے لیکن اس میں مین پارک سے زیادہ ایفٹ اور نیکنیتی شامل ہے جس کی وجہ سے ہم یہ نتائج حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے اجیزر مجھے یہ بتائیں سموک کا جو حالات آپ کے سامنے ہی ہے اس کنڈیشن کے اندر اتنی زیادہ عوام کو منج کرنا اور کیا حکمت عملی اختیار کی اور کس طرح سے آپ نے مینیج کیا دیکھئے اس وقت ہم نے فورتھ آوزنڈ لوگوں کو ڈیوٹی پہ لگایا ہوئے جس میں ہمارے اٹھارہ ڈیپارٹمنٹ کے لوگ کام کرنے اور یہ نو ڈاؤٹ کے ایک بڑا کراؤڈ ہے اس کو مینیج کرنا ایک مشکل کام ہے اس کے اندر کچھ نہ کچھ ہیپننگ ہوتی رہتی ہے ان چیزوں کو مینیج کرنا پڑتا ہے اس میں ہم نے اپنی سب ٹیمز بنائی ہوئی ہیں ہر سیکٹر کے اندر ہماری ٹیمز ڈیپیوٹڈ ہیں وہ چاہے سیکیورٹی کی ہوں وہ ہیلتھ کی ہوں وہ ڈبل وان ڈبل ٹو ریسکیو کی ہوں لیسکو کی ہوں ایس این جی پی ال کی ہوں ایڈمیسٹریشن کی ہوں تو ہر ایک کے اوپر ہم نے ایڈمیسٹریشن کا ایک بندہ لگایا ہوئے اور ایڈمیسٹریشن کا فگر ہے اور جس کے اندر تین ہزار یاتری انڈیا سے تشریف لائے ہوں اور باقی جو فورن نیشنلز ہیں ایکسپٹ انڈیا ان کی تعداد گریبن ہمارے پاس دو ہزار ہے اور سنجھ سے بلوچستان سے کے پی کے سے سوات سے جو میجورٹی آئی ہے ہمارے پاس نانک نیوہ جو ہمارے دوسرے مذہب کے لوگ ہیں وہ بھی آئے ہوں ہیں تو ان تمام لوگوں کی تعداد اگرہ مکس کی جائے تو یہ تین ہزار سے اوپر اس وقت ہمارے پاس موجود اجازر مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پر بہت ساری کمیونٹیز کٹھی ہوئی بہت سارے ہندو بھی ہیں سکھ بھی ہیں مسلم کمیونٹی بھی انہیں سرف کر رہے ہیں آپ کیا میسج دیں میسج ہمارا پوری دنیا کے لیے ہے اور پوری دنیا میں بسنے والے انسانوں کے لیے ہے وہ صرف امن محبت اور اخوت کا ہے وہ بھائی چارے کا ہے اور یہ تمام انظامات کا مقصد بھی یہ تھا کہ پوری دنیا سے آئے ہوئے جو ہمارے یاتری سائبان ہیں جو وزیٹر ہیں ان کو بیسٹ پاسیبل سرویسز دی جائیں اسی سلسلے میں ہماری تیمیں دل رات کام کر رہی ہیں وہ ہماری جو سیکیورٹی فورسز ہیں پولیس کے جوان ہیں ہمارے جو الڈیوی ایم سی کے ورکرز ہیں ہمارے سن جی پی ایل لیسکو کے لوگ ہیں ہمارے ایڈمسٹیشن کے لوگ ہیں وہ چوبیس گھنٹے اس لیے کام کر رہے ہیں کہ لوگوں کو ایک میسج دیا جائے پاکستان ایک پورا ملک ہے اس کے اندر سیکیورٹی کا کوئی ایسا تھرٹ نہیں ہے یہاں پہ کوئی بھی بندہ آ کے فریلی اپ موو کر سکتا ہے تینکیو ورمائے سر یہاں سے کمیونٹیز کے ساتھ ہندو بھی ہیں مسلمان بھی ہیں سب یہاں پر ایک ہے انسانیت کا درس میں یہاں سے لے کے جا رہی ہوں کیونکہ بابا گروہ نانے کبھی یہی پیغام تھا انسانیت سے بڑا کوئی دھرم نہیں ہوتا اور ہم سب یہاں پر مل کر سیلیبریٹ کریں اس کے ساتھ ہی مجھے سن آگا کو اجازت دیں پھر ملیں گے اگلے پروگرام میں تب تک کے لیے اللہ حافظ